ورلڈ لائف سٹائل کے معزیز دوستوں میں ہوں محمد قاسم اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے مشہور ادھکار احسن خان کے بارے میں مکمل بائیوگرافی جانیں گے مسال کے طور پر ایج وائف فیملی سنز فیکٹس اینڈ لائف سٹوری جی ہاں دوستوں احسن خان ایک مشہور پاکستانی فلم ٹی وی ادھکار پروڈیوسر اور میزبان ہے وہ 9 اکتوبہ 1981 کو لندن برطانیہ میں پیدا ہوئے اس کے پانچ بہن بھائی ہیں ان کا ایک بڑا بھائی دو بڑی بہنیں اور ایک جڑوا بھائی ہیں جن کا نام یحصر خان ہے انہوں نے گورمنٹ کالیج یونیورسٹی لہور سے انگلیش لیٹریچر میں ماسٹر کی ڈگری اس وقت حاصل کی جب ان کا خاندان برطانیہ سے واپس لہور آیا احسن نے اپنے پروسن سے شادی کر لی جوڑے سے تین بچوں کی پیدائش ہوئی چیتہ دوستوں اب ہم جانتے ہیں بیسیک انفو اوف احسن خان اگر ان کے ریل نیم کی بات کی جائے تو احسن خان جینڈر کی بات کی جائے تو میل ایج کی بات کی جائے تو فورٹی ون یئرز ان دو تھوزنڈ ٹوانٹی تھری اگر ان کی ڈیٹ و برت کی بات کی جائے تو اکتوبر نائن نائنٹین ایٹی ون اگر ان کے حال یا پروفیشن کی بات کی جائے تو ایکٹر بھی ہیں پروڈیوسر بھی ہیں اور ہوسٹ بھی ہیں اگر ان کی نیشنالٹی کی بات کی جائے تو پاکستانی بھی ہیں اور بریٹش بھی ہیں اگر ان کی برت پلیس کی بات کی جائے تو لندن یونائٹڈ کینگڈم اگر ان کے ریلیجن کی بات کی جائے تو اسلام اگر ان کے زوربی ایک سائن کی بات کی جائے تو لیبرا اگر ان کی نیٹ ورث کی بات کی جائے تو اپروکسیمیٹلی ٹین میلین ڈالر جیان دوستوں اب ہم جانتے ہیں ہائٹ ویٹ اینڈ فیزیکل سٹیٹ اوف ایسن خان اگر ان کی ہائٹ کی بات کی جائے تو فائی فٹ الیون انچ اگر ان کی ویٹ کی بات کی جائے تو سیونٹی فائیو کیجی اگر ان کے ہیر کلر کی بات کی جائے تو بلیک اگر ان کے ہوبیز کی بات کی جائے تو ریڈنگ بوکس اینڈ واچنگ موویز جی ہیں دوستوں اب ہم جانتے ہیں احسن خان کی ایجوکیشن احسن خان نے گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی سے اپنی ڈگری حاصل کی جی ہیں دوستوں اب ہم جانتے ہیں فیملی اینڈ ریلیٹیوز اوف احسن خان اگر ان کے فادر کی بات کی جائے تو اکبر خان مدر کی بات کی جائے تو فاطمہ خان اگر ان کے بردر کی بات کی جائے تو یاسر خان اگر ان کے وائف کی بات کی جائے تو فاطمہ خان اگر ان کے نمبر آف شیڈرنز کی بات کی جائے تو تھری سنز کی بات کی جائے تو اکبر اینڈ علی اگر ان کے ڈاٹر کی بات کی جائے تو سکینہ خان جیہاں دوستوں اب ہم جانتے ہیں کیریئر اینڈ جرنی اوف احسن خان احسن خان نے اپنے عدیکاری کیریئر کا آگاز نائٹی نائٹی ایٹ میں ستنہ سال کے عمر میں کیا اور ایوارڈ یافتہ فلم نکاحہ میں شان شاہد اور ریما خان کے ساتھ جلوہ گر ہوئی کلاسیس ٹو تھاوزنڈ میں احسن خان ایکشن فلم گھر کب آؤ گے میں بطور کپتان آمین نظر آئے شان شاہد نرمہ اور جوید شیخ کے ساتھ حل چل مچ گئی یہ فلم دہشتگردی کے خلاف آپریشن پر مبنی تھی کئی سالوں کے بعد انہوں نے ایک عبادی آفتہ پاکستانی پنجابی زبان کی رومانوی فلم عشق خدا نے عدکاری کی جس میں شان شاہد میرا اور سائیما نور کے ساتھ عدکاری کے جلوہ گر ہوئے فلم کی کہانی احسن خان میرا اور ویام دہمانی کے درمیان محبت کی تکون کے گرد گھومتی ہے احسن نے 2017 میں نیلم منیر کے ساتھ کمیڈی تھریلر فلم چھپن چھپائیٹن لالی ووڈ میں قدم رکھا یہ فلم 2013 کی ہندوستانی تامل زبان کی فلم سودو کاوم کا دی بگ تھا یہ فلم تین احمق دوستوں کی کمیڈی ہے جنہیں قسمت نے لانت بھیجی تھی جیہاں دوستوں اب ہم جانتے ہیں ڈراما لسٹ آف احسن خان پہلے نمبر پر زندگی جو کہ ایک پی ٹی وی ڈراما تھا دوسرے نمبر پر ساتھ سر رشتوں کے جو کہ ایک پی ٹی وی ڈراما تھا تیسرے نمبر پر شام ڈھلے جو کہ ایک جیو ٹی وی انٹرٹینمنٹ کا ڈراما تھا چوتھے نمبر پر کاغذ کے پھول جو کہ ایک پی ٹی وی ڈراما تھا پانچویں نمبر پر مٹھی بھر آسمان جو کہ ایک اے آر وائی ڈیجیٹل ڈراما تھا چھٹے نمبر پر میندی والے ہاتھ جو کہ ایک پی ٹی وی ڈراما تھا ساتھویں نمبر پر پارسا جو کہ ایک پی ٹی وی ڈراما تھا آٹھویں نمبر پر پانی جیسا پیار جو کہ ایک جیو ٹی وی انٹرٹینمنٹ کا ڈراما تھا نامے نمبر پر میں چاند سی اور دسویں نمبر پر میرے قاتل میرے دلدار جو کہ 2012 میں ریلیز ہوا تھا جیان دوستوں اب ہم جانتے ہیں احسن خان کا کیریئر احسن خان نے ادھکاری کے ساتھ احسن خان ایک اچھے مزبان اور پروڈیوسر بھی ہیں انہوں نے 2011 کی رمضان ٹرانسمیشن میں ہم ٹی وی پر نشر ہونے والے کویز مقابلے کے شو حیائی الحلال فلاح کی مزبانی بھی کی انہوں نے 2006 سے اب دکھ پروڈکشن میں قدم رکھا انہوں نے سماجی طور پر متلکہ ڈراما سیریل دکھ سکھ پروڈیوس کیا ہے 2018 کے سال میں انہوں نے مختلف موضوعات پر ٹیلی ویزن کے لیے بیس سے زاہد کام تیار کیے ہیں آج کل وہ سی ایل ایف بول ٹی وی پر ایک ٹاک شو بول نائٹس وید احسن خان کی مزبانی کر رہے ہیں 30 جولائی 2019 کو خان کو چلڈرن لٹریچر فیسٹویل کے ذریعے کھیرے سگالی کا سفیر مقرر کیا گیا جی تو دوستوں اب ہم جانتے ہیں اچیمنٹس اوف احسن خان احسن خان تین اہم ایوارڈ حاصل کرنے والا ہے انہوں نے 2015 کے ڈراما سیریل موسم میں بہترین ادھاکاری دکھانے پر پہلا ایوارڈ جیتا ان کا دوسرا اور تیسرا اہم ایوارڈ ڈراما سیلیر اڑان میں ان کی شاندار کرگردگیگی وجہ سے جو کہ ایک بہترین ادھاکار اور منفی کردار میں فرق کرنے کی تناسب کی وجہ سے دیا گیا اس کے علاوہ وہ بلترتیب ڈراما سیریل میرے قتیل میرے دلدار جو کہ 2012 اور چھپن چھپائی 2018 میں اپنے کام کے لیے اہم ایوارڈ برائے بہترین ادھاکار کے لیے نامزن کیے گئے جیہاں دوستوں اب ہم جانتے ہیں ایف اے کیو اباؤڈ احسن خان بہت سرے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ احسن خان کون ہے احسن خان ایک پاکستانی برطانوی ادھاکار پروڈیوسر میں زبان ہے جو 9 اکتوبر 1981 کو لندن برطانیہ میں پیدا ہوئے بہت سرے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ احسن خان کی عمر کیا ہے احسن خان کی عمر سپتمبر 2023 تک 41 یئرز ہے بہت سرے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ احسن خان کا قد کتنا ہے احسن خان کا قد 5 فٹ 11 انچ ہے بہت سرے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ علف میں تہا عبدالعلا کا کردار کون ادا کر رہا ہے احسن خان نے علف میں تہا عبدالعلا کا کردار ادا کیا ہے چیہاں دوستوں یہ تھی آج کے ویڈیو جس ویڈیو میں میں نے آپ کو پاکستانی مشہور ادھکار احسن خان کے بارے میں مکمل تفصیلات دی مکمل بائیو گرافی بتا دی ان کے فیملی ریلیٹیوز ڈاٹرز سنس ایج بیٹ ہائٹ کمپلیٹ ڈیٹیل اس سے بڑھ کر آپ کو کوئی بھی ڈیٹیل لینے کے لیے یوٹیوب پر کوئی بھی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ویڈیو اچھ لگے تو لائک کر دیجئے چینل پر نہیں ہے تو سبکرائب کر دیجئے تھانکس فور باچنگ ملیں گے نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لیے اپنے مزبان محمد قاسم کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان رکو جرہ سبر گرو موسیقی